بچی کو جب باہر بلایا گیا اس چیٹ کرنے والے ٹولے نے بچی باہر گئی اسے کچھ سنگا کر بےہوش کروا کر ٹیکسی میں بٹھایا گیا اسلام علیکم فرنڈز دعا زہرہ کو گھر کے باہر سے اگوا کیا گیا نئی سیڈیا ریپورٹ آنے کے بعد پولیس بھی مان چکی ہے کہ دعا زہرہ جسین لا پتہ ہوئی زہیر اس وقت کراچی میں موجود تھا جبکہ زہیر کی جانب سے عدالت میں بتایا گیا تھا کہ دعا زہرہ کی کراچی سے لاہور اکیلی آئی تھی ابھی اس ویڈیو میں دعا زہرہ کیس کے نئے دل دہلا دینے والے انکشاف سامنے آ چکی ہیں جبکہ دعا زہرہ کی اس وقت طبیعت بھی غراب ہو چکی ہے دعا زہرہ کو زہیر گینگ کی جانب سے نشے کا عادی بھی بنا دیا گیا ہے کہ جب بچی گئی تو بچی کی اینک گھر میں تھی اور اس کی نظر کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ دیس فٹ کے فاصلے پر بھی نہیں دیکھ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے گھر سے بھاگنا ہو تو وہ اپنی اینک کم از کم ساتھ لے گا ہوا یہ کہ جو چیٹ ہو رہی تھی پب جی کے اوپر وہ ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر زہیر اس کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا جس میں جا کر محبت ہوئی میڈی علی قاسمی کی فیملی یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے یا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے یا انفرمیشن مل رہی ہے جو انویسٹیگیٹ اورین چیزیں ہیں کہ وہ جو چیٹ کرنے والا تھا وہ ڈاکٹر زہیر تھا ہی نہیں وہ چیٹ کرنے والے کوئی اور لوگ تھے اور وہ بڑے تگڑے لوگ تھے وہ ماہر نفسیات تھے انہوں نے بقاعدہ پلان کر کے ایک اورکیسٹریٹ وے میں بچی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے چیٹ کی اور وہ چیٹ کرنے والا بھی ڈاکٹر زہیر نہیں تھا دوازہرہ کو گھر سے اگوا کیا گیا یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے بڑا انکشاف کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دوازہرہ کو نشہ دے کر والدین کے خلاف بیان دلوائے جا رہے تھے اب زہیر گینگ اور اداکارہ چاہے کتنی بھی جھوٹے پروپیگنڈے اور سازش کر لیں آپ جیل جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اداکارہ اور زہیر گینگ جو مہدی علی قاظمی کے خلاف اوچھے اتکنڈے استعمال کر رہے تھے کہ مہدی علی قاظمی سے دوازہرہ کی جان کو خطرہ ہے انہی درندوں کی وجہ سے مہدی علی قاظمی نے بیان ریکارڈ کروایا کہ میں دوازہرہ سے نہیں ملوں گا میرا اللہ جو میری بیٹی کو کراچی سے لاہور لے کر آیا ہے وہی مجھے میری بیٹی سے ملوائے گا ہماری دعا ہے مہدی علی قاظمی جلد جلد اپنی بیری سے مل سکیں کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا